میں ابو طالب ہوں نبی کے میں ابو طالب ہوں بی بی آپ سب کو جزا دیں اتنی خیرات مولا کی آپ کے دامن میں آ جائے کہ آپ کو پھر کبھی سوال کرنے کی گنجائش نہیں دے جائے میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بھائیوں کو بزرگوں کو کہ اول شب سے کس قدر بیدار بیٹھے ہیں آپ کو کیا تحفہ دوں سوائی اس کے کہ مولا اپنی خیرات آپ سب کی جھولی میں گان دیں بہت دیر سے میں یہ کہہ رہا تھا بیتا بھلوری ساتھ کو آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں قدرت میں یہ ایک ایسی کشش بیتاپ صاحب کے نام کو دی ہے اور یہ مقبولیت اسی بارگاہ کی حطا کردہ ہے کہ ان کا نام آتے ہی مومنین خوش ہو جاتے ہیں بہرحال انشاءاللہ یہ یہاں بھی ہساتے ہیں اور محشر میں بھی ہسائیں گے ہاں اور دشمنوں کو یہاں بھی جلاتے ہیں اور محشر میں بھی جلائیں گے بیتا بھائی نے کہا کہ چہروں پہ میرے نام پہ مسکان آتی ہے وگر ازان کے وقت آتی ہے اصل میں یہ مقبولیت بھی خدا کی جانب سے دی بھی ہے اگر آپ کو اول شب ممتظلین مومنین کے سپورت کر دیں تو پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں محفل میں جسے آپ سمجھ سکتے ہیں اس مقبولیت کو کلیجے سے لگا کے رکھئے اور شہزادی سے دعا کیجئے کہ آخری لمحے تک یہ چیز برقرار رہے میں اس روزہ کازمین میں بغیر کسی ججت کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تنز و مزا کی کائنات میں جو شعور سخن اس بارگاہ سے آپ کو ملا ہے میری نظروں میں تنز و مزا کے اعتبار سے اتنا بڑا شائر میری نظروں میں نہیں ہے میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں آپ سے اس میں کوئی کہیں سے لگی لٹی یا ڈھکی چھوئی بات نہیں ہے جس کی گواہی اس وقت یہ اتنا بڑا موجود مجمع دے گا لیکن میں کیا کروں اس تخلص سے ملتا جلتا ایک تخلص اس میں آگیا ہے آپ بیتاب ہیں اور دوسرا ہے بیچائن تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بیتاب سے پہلے بیچائن کو آپ کے حوالے کروں تاکہ پھر بیتاب بھائی کو سننے میں آپ کو مکمل مطفیہ میرے نوجوان مجھ سے کہتے ہیں آپ بھی پڑھا کیجئے آپ کی فرمائشیں سر آنکھوں پر مگر میں آپ ہی کے دیار میں رہتا ہوں آپ کے ساتھ رہتا ہوں کہیں بھی آپ بلال بھائی دوشیں سنا دیجئے ہم چلتے پھرتے آپ کو کلام سنا دیں گے مگر یہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں انہیں پورا وقت ملنا چاہیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب چاند بیچائن صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد اگر میں آواز نہ بھی دوں تو سمجھئے گا بیتاب اللہ علیہ صاحب مائد پر تشریف لائے ہیں حاضرین مہتن سلام علیکم مولا آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں اور آپ کے حوصلے کو ہم سلام کرتے ہیں برحال واقعی شام سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت خوبی میں بہا رہے ہیں حفاظت کریے کا مطلح والے کرتا ہوں دیکھیں گے ہم ابھی کا چہانے والا علی علی بولے حفاظت کریے کا مطلح والا حفاظت کریے کا مطلح والا حفاظت کریے کا مطلح والا چہانے والا علی علی بولے لگا کے حیدر نعرہ مل لگا کے حیدر نعرہ علی علی بولے ابھی ملک کا بطور خاص بس آپ کے بیچ پانچ یا سات منٹ رہنگا بس کہ ابھی ملک کا علاقہ علی علی بولے بطور خاص سماتے ہیں کہ ابھی ملک کا علاقہ علی علی بولے زمین پہ آئیں تو کعبہ علی علی بولے زمین پہ آئیں تو کعبہ علی علی بولے زمین پہ آئیں تو کعبہ علی علی بولے اور یہ بھی مطلع بطور خاص سماتے ہیں جو میرے عشق کا جذبہ علی علی بولے جو میرے عشق کا جذبہ علی علی بولے نماز بولے مسلح مسلح علی علی بولے اور یہ شعر آپ تمام مولئیوں کی جانب سے پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں گے کہ ہمارے مولا علی مارد اگر ٹوکر کہ ہمارے مولا علی مارد اگر ٹوکر نکل کے قبر سے مرد نکل کے قبر سے مرد علی علی بولے اوہ بلند ہو کے سر آسمان مد ہے علی پتہ اور خواہد سمات فرمائیں ابلند ہو کے سر آسمان مد ہے علی میرے نصیب کا تارا علی علی بولے میرے نصیب کا تارا علی علی بولے اور جو ابھی تک نہیں بولے پیچھے والے انشاءاللہ اس شیر پر خاموش نہیں رہیں گے ضرور بولیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے کم مدد کے واسط آدم سے دور مرسل تک بطور خاص سمات فرمائے دیکھیں گے سر کم مدد کے واسط آدم سے دور مرسل تک مدد کے واسط آدم سے دور مرسل تک زمین کے سارے خلیفہ علی علی بولے زمین کے سارے خلیفہ زمین کے سارے خلیفہ مولا سلامت رکھیں آپ کو ایک مطلع دو شیر بھئی حاضری برحال ضروری ہے شہزادی قبول کر رہے ہیں بس مطلع حوالے کرتا ہوں ایسے شریعت کار پیمبر فاطمہ مطلع ایسے شریعت کار پیمبر ہے فاطمہ منظر میں ہیں علی پس منظر ہے فاطمہ منظر میں ہیں علی پس منظر ہے فاطمہ اور شیر پیش کرتا ہوں انگوش تری دست رسالت کے واسط یہ شیر بکو رسالت انگوش تری دست رسالت کے واسط در نجف و علی ہیں تو گوھر ہے فاطمہ در نجف و علی ہیں تو گوھر ہیں فاطمہ اور بیتا بھائی یہ بھی شیر بطور خاص سمار فرمائے جب سے بچھا ہے فرش و پہ مجلس حسین مجلس حسین اس دن سے مہ مانو میرے گھر ہے فاطمہ اس دن سے مہ مانو میرے گھر ہے پہ